بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج ایک نئے ویڈو کے ساتھ حاضر ہوں آپ کو جس کرنے پر نظر آ رہی ہے محکمہ اللہ سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ توسی حبر بطن ہوا پشاور میں درجہ زیل آسامی آ چکی ہے اور اس میں جو آسامی ہے وہ آفیس آسسٹنٹ اور ویٹرنری آسسٹنٹ بی بی ایس دس ہے اور بی بی ایس سولہ ہے اور اس کے لئے کون سی زون اور کتنی سیٹ ہے اور اس کے لئے ایج روگارمنٹ کیا ہے کالیفیکیشن کیا ہے اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کا اپلائی کون سے ویب سائٹ پہ ہے اور ڈاکومنٹ بیجنے ہے یا نہیں بیجنے اور کتنے پیسے جمع کرنے ہے اور کس بینک میں اپنے پیسے جمع کرنے اور طریقہ کار کیا ہے اور اس کا لاس ڈیٹ کیا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپیٹی انفارمیشن دوں گا اگر میرے چینل پہ نہیں ہے تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بل کے آئیکن پہ لازمی کلک کے جاتا کس طرح کی نینے اپ ڈیٹ آپ کو بلاتا ہے یہ پہلے نمبر پر ہے جو ہے آفیس آسسٹنٹ کسی بھی تسلیم شدہ این آسٹی سے گریجویٹ ڈگری جس کے بی اے یا بی ایس ڈگری ہو وہ اپلائی کر سکتے ہیں یہ ٹوٹل نو سیٹ ہے زون ون کیلئے ایک زون ٹو دو سیٹ ہے زون ون کیلئے دو سیٹ ہے زون ٹو کیلئے دو زون ٹو سیٹ ہے زون فور ٹو سیٹ ہے زون فور جو ایک سیٹ ہے زون فائف ون سیٹ زون سیکس ون سیٹ اور اس کے لئے عمر کی حد جو ہے بیس سے بتیس سال ہے اور سیکونری سیٹ صبح ہے بہتون خواب بشمولی زم شدہ اجلا کا دو مسائل ہو دوسری نمبر پر ہے ویٹنری اسسٹنٹ اسسٹنٹ بی بی ایس دس ہے کسی بھی تسلیم شدہ ایس سیکنڈری سکول سیٹیفیکیٹ تسلیم شدہ یا تربیت ادھارے سے دو سالہ تین سالہ ویٹنری اسسٹنٹ کور سیٹیفیکیٹ اس کے لئے جو آپ کے ساتھ جو تعلیم ہے وہ تعلیم کے ساتھ دوسری نمبر پر کسی بھی تسلیم شدہ سے تربیت ادھارے سے دو سالہ یا تین سالہ ویٹنری اسسٹنٹ کور سیٹیفیکیٹ ہو کسی بھی تسلیم شدہ ایس دوسری سیکنڈ سیٹیفیکیٹ اور دو سالہ اس کے ساتھ ویٹنریٹی دو سال یا تین سالہ سیٹیفیکیٹ اور سیٹیفیکیٹ ہو وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس پاس کے لیے یہ ٹوٹل ایک سی ستر سیٹھ ہے زون ون کے لیے چوبیس ہے زون ٹو کے لیے چونتی سیٹھ ہے زون تری کے لیے چوبیس ہے زون فور کے لیے چوبیس زون فائیو کے لیے اٹھارا زون سیکس کے لیے اٹھارا اور فی میل کوٹہ سترہ ہے اکیلیتی کوٹہ آٹھ ہے اور معذور کوٹہ تین ہے اور اس کے لیے ایج رکارمنٹ جو ہے بتی سے اٹھارا اٹھارا سے بتیس سال اور اس کے لیے صبح حیبر پاکت نوحب مولیزم شدہ ازلا اور اس کی اپلائی کرنے کا جو لاس تاریخ جو ہے ساتین دوہزر تریس ہے اور اس کے لیے ایٹی ایس پہ آپ ان لائن اپلائی کرنے کے بعد جو آپ کا وہ اپلیکیشن فارم اور اسید بنک سلپ آپ کو ملیں گے اس کو فل کر کے آہ آہو آن لائن بھی آپ فل کریں گے اور آر لائن فل کرنے کے بعد آہ اس کے جو بینگ رسید میں اپنا نام شناتکال نمبر اور والد سیم کا نام ڈیل کریں گے پھر باہ رسوں لڑی ہینڈ آپ کو وہاں نہیں لیکے جانے اسلام آباد آپ جو اے ٹائیز کا جو ایڈریس ہے اور بازررہ آلائیٹ ٹیسٹنگ سرویس theo hasnıo11 سٹریٹ نمبر 301 آٹ ایف ٹین اسلام آباد ARP rates sale کریں گے اور آپ کا جو ڈاکومنٹس کے فوٹوکافی ہے وہ پہلحال ضرورت اس کی نہیں ہے اور جو آپ کو جو انلائن جو اپلائی کریں گے ان کے ساتھ تین فارم یا دو فارم آپ کو دیں گے تو ایک بینکہ سلپ ہوگا وہ اور وہ اپلیکیشن وہ لفافی میں بند کر کے آپ کو ڈاکھانے پر وہ سینڈ کرنا ہے تو یہی معلومات ہے انشاءاللہ دوبارہ اس طرح جو گوٹی کے ساتھ دوبارہ ملوں گا تو اس وقت میں آپ سے اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ